اسلام علیکم ایرون کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے میں ہوں ناسیا ہے and welcome to سائکہ مسیدار اس بریانی کی خوشبو سے پورا گھر نہ مہک جائے تو کہیے گا آپ بہت ہی خوشبودار اور مسیداری بریانی بنتی بہت لائٹ بریانی ہوتی ہے اس میں زیادہ مسالے نہیں ہوتے ہیں اور یہ عفدی بریانی بنائی ہے میں نے آج تو اس عید پہ یا ویسے بھی آپ اس کو بنائیے اور آپ مجھے یقین ہے کہ آپ کو ضرور پسند آئے گی تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں مسیدار سی ریسپی بریانی بنانے کے لئے سب سے پہلے تیاری کر لیتے ہیں چکن کی تو پھر یہاں پہ ایک پوٹ میں میں لے رہی ہوں 3 فورت کپ کے قریب تیل اور تیل بریانی میں تھوڑا زیادہ جاتا ہے اور اس میں ڈال دیں گے دو میڈیم سائز کی پیار اس کو باریک سلائس کر لیا ہے میں نے اور وہ ہم ڈالیں گے اس میں اور ہمیں اس کو اچھے سے گولڈن کلر کا اس کو فرائے کر لینا ہے تو میڈیم ٹو ہائی فلیم پہ میں نے یہ پیاس کو لال کرنے رکھ دیا ہے پیاس ابھی جب تھوڑی سی سوفٹ ہو جائے گی تو اس کے اندر ہم ڈالیں گے تھوڑے سے ہول سپائسز ساتھ ساتھ ہول سپائسز بھی فرائے ہو جائیں گے تو اس میں جائے گی ہری الائچی بڑی الائچی جاویتری دارچینی لونگ کالی مرچ اور تھوڑی سی یہ جائفل ہے کرش کر رہا ہوا وہ ہم اس میں ڈال دیں گے اور ساتھ میں دو تیز پتے بھی اس میں ڈال دیں گے پیاس جیسے جیسے لال ہوگی ویسے ہمارے ہول سپائسز بھی خوب اچھے سے فرائے ہو جائیں گے اور اس میں خوب اچھی سے خوشبو آنے لگے گی تو یہ دیکھیں پیاس جو ہے اچھے سے گولڈن براؤن ہو چکی ہے بس ہمیں اس کو اتنا ہی فرائے کرنا ہے اس کے بعد اس کے اندر میں ڈال دوں گی چکن یہ 900 گرامز کے غریب کا چکن ہے اس کو ڈال کے ہم چکن کو میڈیم فلیم پہ اچھے سے اس کو فرائے کریں گے تیل کے اندر چکن بھن رہا ہے تو ساتھ میں اس میں ڈال دیں گے ایک ٹیبل سپون بھر کے ہم ادھرک کا پیسٹ اور ساتھ میں جائے گا دو ٹیبل سپون لسن لیکن لسن کو ہم تھوڑا سا پانی میں مکس کریں گے اور اس کا پانی ہمیں لسن کا اس کے اندر ڈالنا ہے اب یہ ریسپی اس میں یہی کہتی ہے تو میں اس کو آپ کو ویسے ہی شو کر رہی ہوں تو یہ ہو گیا ہے اچھے سے تو اب اس کو جو ہے اچھے سے ہم ایک بار مکس کر دیں گے لسن کا پانی ڈالنے کا ریزن یہ ہوتا ہے کیونکہ ہمیں اس میں لسن کی بہت تیز سمیل نہیں چاہیے بس وہ چکن کی سمیل ختم کر دے اس لیے ہم اس کو پانی کر کے ڈالتے ہیں اب اس میں ڈالیں گے ہم آدھا کپ دہی ہے رون ٹیمپریچر پہ دہی ہے اور ساتھ میں فلیم بھی بلکل میں نے گیس کی سلو کر رکھی ہے اچھے سے دہی کو چکن کے ساتھ مکس کر دیں گے دہی کو اور چکن کو اچھے سے ہمیں بھوننا ہے تو اس فلیم کو اب ہم میڈیم کر دیں گے تب اس میں میں ڈال دوں گی وان ٹی سپون کے قریب نمک نمکہ اپنی ٹیسٹ کے ساتھ سے کم بڑتی کر سکتے ہیں ساتھ میں جائے گا ایک چمچ بچ کے لال مرچ کا پاؤڈر اور اس میں میں تین ہری مرچ ڈال رہی ہوں مرچ بھی آپ اپنے ٹیسٹ کے ساتھ سے کم بڑتی کر لیجے یہ بریانی جو ہے اب دی بریانی بہت سپائسی نہیں ہوتی ہے فلیور فل بہت ہوتی ہے اب جائے گا اس کے اندر تھوڑا سے زافران کے دھاگے اس سے خوشبو بھی آئے گی اور اس کے فلیور بھی بہت بڑھ جائے گا اور ساتھ میں ڈالیں گے ہم کیڑا ووٹر کیڑا ووٹر تھوڑا سہ زیادہ ڈالے گا تو ابھی میں اس میں ڈال رہی ہوں دو ٹی سپون بھر کے ساری چیزوں کو ہم اچھے سے مکس کر دیں گے اب ہم نے فلیم لو کر دینی ہے اور اس کو ڈھک کے ہمیں دس منٹ کے لیے ہلکی آنچ پر پکانا ہے تو میں اس کو کور کرتی ہوں اور پھر دس منٹ بعد آگ میں آپ کو دکھاتی ہوں تو تقریبیان دس منٹ ہو چکے ہیں ٹکن ہمارا آلموست ہافڈن ہو چکا ہے تو اس کو ایک بہت مکس کر لیتے ہیں اور گیاس کی فلیم کو آف کر دیں گے ہم اس کے بعد اس کے اندر میں ڈالوں گی ہاف ٹی سپون کے قریب الائچی پاورڈر اور ساتھ میں اس میں ایک ٹیبل سپون کے قریب کیوڑا وارٹر میں اس میں اور اٹ کروں گی اس سے بہت ہی اچھا اس میں فلیور آئے گا اس کے بعد اس میں جائے گا ایک کپ کے قریب دودھ گیاس آف ہے تب ہی آپ دودھ ڈالیے گا دودھ ڈالنے کے بعد ان سب چیزوں کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے ایک بار تو بس ایک ایک کر کے ہم جو ہیں گریوی میں سے تو آپ اس کو ایک بار ٹرائے ضرور کیجئے گا اچھا تو یہ سارے پیسز الگ کر لیے ہیں اب جو ہماری گریوی ہے اس کو ہم ایک بار چھان لیں گے تو چننی کے تھرو جو ہے ہم اس کو چھان لیں گے اور ایک سپون کی ہیلپ سے اس کو جو ہے ہم اچھے سے دبا دبا کے اس کا جتنا بھی مسارے کے جوسز ہیں وہ سب ہم نکال لیں گے تو جتنا زیادہ آپ اس کو پریس کریں گے اتنی اچھے اس کے سارے فلیورز نکال آئیں گے اور کم سے کم ویسٹیج ہوگا تو یہ دیکھیں سارے یخنی نکال آئی ہیں اب ایک سپون کی ہیلپ سے اس کے اوپر جو ایکسٹر آئیل ہے یہ ہم نکال لیں گے اور یہ ہمیں لیرنگ کے ٹائم پر ہم چاولوں کی اوپر ڈالیں گے تو جتنا ہو سکتا ہے میں اس پر سے تیل نکال لوں گی تو چلیں یہ ہو گیا ہے تیل میں نے نکال لیا ہے اس کو سائٹ میں رکھتے ہیں چاول بنا لیتے ہیں تو چاول کے لیے میں نے یہاں پر لے لیا ہے دہائی لیٹر کے قریب پانی اور میں نے 800 گرام چاول لی ہے 900 گرام چکن ہے چاول تھوڑے سے کم چکن سے یا پھر برابر کے ہی ویٹ کے لیے جاتے ہیں پانی میں ڈال دیں گے تین الائچیاں اور دارچینی اور کھولا نمک ڈالیں گے اس کے بعد اس کے اندر ہم ڈال دیں گے تیل یہ 1 فورت کپ کے قریب تیل تھا اور اس میں ہم ڈال دیں گے سرکا وائیڈ وینیگر ہے یہ پانی میں اوبالا گیا ہے اچھے سے تو اس میں میں نے چاول ڈال دینے ہیں جو میں نے آدھا گھنٹا بھی ہوئے تھے یہ میں نے باسمتی چاول لیے ہیں آپ نے پسند کی جو بھی چاول آپ چھاتے ہیں آپ وہ لے سکتے ہیں اسی حساب سے اس کا جو سوک کرنے کا ٹائم ہے وہ ڈیفرنٹ ہو جائے گا چاول اس میں ڈال دیں گے اور اس کو ہلکے ہاتھ سے چلائیں گے چاول ہمیں صرف half done کرنے ہیں اسے زیادہ نہیں پکانا ہے تو چاولوں کو ڈھک دیتے ہیں اس کو 50% کو کھونے دیتے ہیں جب تک چاول بن رہے تھے میں نے یہاں آدھا کب دودھ لیا ہے اس میں تھوڑے سے کیسر کے دھاگے بھی ہو دی ہیں یہ لیئرنگ کے ٹائم پہ ہم یوز کریں گے تو دیکھیں چاول اچھے سے کوک ہو چکے ہیں 50% کو کھونے میں چاول کو بس 5 سے 6 منٹ ہی لگتے ہیں میڈیم ٹو ہائی فلیم پہ یہ ہو گیا ہے تو میں اس کو اب ایک چننی میں نکال لوں گے سارے چاولوں کو تو چاول والی ہی پتیلی لے لی ہے میں نے یہ بڑے سائز کی تھی اس کے اندر جو ہم نے یقنی پچا کے رکھی تھی وہ ہم اس میں ڈال دیں گے یقنی ڈال لے کے بعد اس کے اندر ہم ڈال دیں گے چکن جو ہم نے الگ کر کے رکھا ہوا تھا یہ بھی ساتھ میں چلا جائے گا چکن ایون لکک ہو جائے تو سارے پیسز کو ہم پتیلی میں اچھے سے پھیلا دیں گے اور اس کے بعد اس کے اوپر ہم ڈال دیں گے جو ہمارے ہاف ڈن چاول ہیں اور اتنا لکوڈ کافی ہے چکن بھی ہاف ڈن ہے چاول بھی ہاف ڈن ہے تو اتنا لکوڈ میں وہ اچھے سے گل جائیں گے چاول پھیلا دیتے ہیں اس کے اوپر چاولوں کو ایون کر دیں گے بلکل اچھے سے پھیلا دیں گے اور اس کے بعد اس کے اوپر ہم ڈالیں گے جو دودھ اور کیسر کا ہم نے بنا کے رکھا تھا لکوڈ وہ اس کے اوپر پھیلا دیں گے اور اس کے بعد جو ہم نے اپنا تیل بچا کے رکھا ہوا تھا وہ بھی ہم اس پہ ڈال دیں گے اب اسے ہی اس میں بہت ہی اچھی خوشبو آ رہی ہے اچھا کچن ٹاول کو تھوڑا سا گیلا کر لیں گے اور پتیلی کے اوپر پھیلا دیں گے اور اس کی لئے ڈرگ دیں گے اب بس ہم اس پہ جو ہے کیونکہ ہماری چیزیں آدھی کک ہیں تو نیچے ایک پتیلی کے ایک پین ضرور لگائیے گا یا توا ضرور لگا دیجئے گا اور پانچ منٹ کے لیے ہم گیس کو ہائی رکھیں گے اور پندرہ سے بیس منٹ کے لیے ہم گیس کو بلکل لوف کر دیں گے اور بیس منٹ بعد میں نے جب اس کی لیڈ ہٹائی ہے تو کیا خوشبو اس میں سے نکلی ہے بہت ہی مزیدار تو چلے میں آپ کو مکس کر کے دکھاتی ہوں اس کو کہ یہ کتنی اچھی بنی ہے ایک دانہ چاول کا کتنا الگ الگ ہے دیکھیں دیکھنے میں ہی کتنی کمال کے چاول لگ رہے ہیں ایک دانہ بلکل بہت ہی مزیدار اور امدہ یہ بریانی بنی ہے اور نیچے ایک بھی چاول نہیں چپکے گا کیونکہ نیچے آلیڈی لیکوٹ تھا اور اگر آپ ٹائم لی اس کو بن کریں گے گیس کو تو بس مزا آ جائے گا تو یہ دیکھیں کتنی خوبصورت بریانی بن کے تیار ہوئی ہے تو چلے میں اس کو ڈش آؤٹ کرتی ہوں پھر آپ کو دکھاتی ہوں تو یہ دیکھیں ہماری بہت ہی سائکیدار اور خوشبودار عبدی بریانی بن کے تیار ہے بہت لائٹ بریانی بنتی ہے اور بہت ہی مزیدار بنتی ہے پورے گھر میں اس کی خوشبود مہکتی ہے تو آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے امید ہے آپ کو ضرور پسند آئے گی تو جیسے کہ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ اگر آپ کو میری ویڈیو اور ریسیپی پسند آئی ہے تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا اور بیل آئیکن ضرور ہٹ کر دیجئے گا تاکہ میرے آنے والی سب ہی نئے ویڈیوز کے نوٹفیکیشنز آپ کو ملتی رہیں اپنا بہت خیال رکھئے گا and till then بناتے رہیے زائے کے مزیدار